آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلامباد سے میں ہوں صدیق صالیت وزیراعظم عمران خان سے چیرمن سرد صادق سنجرانی نے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پارلیمانی امور اور سرد میں زیرے التواہ قانون سازی سے متعلق امور پر باتچیت کی گئی وزیراعظم نے صادق سنجرانی سے ان کے بائیس سالار سنجرانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مرہوم کے درجات کی برندی کے لیے خصوصی دعا کی ملاقات میں کراچی کوئٹہ آر سی ڈی روڈ کو دو رویا برانے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے بروچستان کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے صوبے بار میں سڑکوں کے بنیادی ڈانچے کو بہتر اور جدید بنانے کی یقین دہانی کرائی انہوں نے سی پیک کے تحت تعمیر ہونے والی سڑکوں خصوص اور مغربی روڈ کی تعمیر کو اس سسلے میں اہم پیشرفت قرار دیا اور امیز ظاہر کی کہ اس سے صوبے میں معاشی اور معاشرتی ترقی کے نئے دورگاہ آغاز ہوگا وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپوزیشن بے شک حکومت پر جتنی مرضی تنقید کرے مگر عوامی مفاد کی قانون سازی کو نہ رکا جائے اس سسلے میں حکومت اور آپوزیشن دونوں کو تعاون کرنا چاہیے حکومت فوجداری قوانین میں مختلف تبدیلیاں اور ترامیم لا رہی ہے تاکہ عوام کو جلد اور فوری سستہ انصاف میسر ہو اور عدالتوں میں زیرے التوا مقدمات کے فیصلے جلد ہوں تاکہ عدالتوں پر بوجھ کم ہو عام آدمی کو رلیف دینا اور ان کے مسائل کو حل کرنا موجودہ حکومت کی ترجیح ہے ذرائع کے مطابق چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے سینٹی جلاس کے دوران وزراء کے عوان سے غیر حاضر رہنے کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ جب ان کے سوالات ہوتے ہیں یا تو سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے یا پھر متعلقہ وزراء موجود نہیں ہوتے جس پر وزیراعظم نے یقین دلایا کہ اس معاملے پر متعلقہ وزراء سے بھی بازپورس کریں گے اور قائد عوان شہزاد وسیم صوبی کی ہدایات جاری کریں گے انلائن ڈیجیٹل ٹی وی افیشل اسلام آباد